اپنے قبضے میں کر لکھنو کی طرف روانہ ہو گئے ہاتھ آیا خزانہ ہاتھ سے چلے جانے سے بوکھ لائی پرطانی سرکار میں جگہ جگہ چھاندی اور چھاپ اماری شروع کر لی دیش کے الگ الگ حصوں سے چالیس لوگوں کو گرہتار کر لیا گیا چندر شیخہ رازاد ابھی بھی آزاد تھے گل 21 لوگوں پر مقدمہ چلا اور رام پرساد بسمل، تھاٹر بوشن سے راجیندرنات لاہری اور اشفاک اللہ خان کو فانسی کی سطح سنا دی گئے پنار سندو بشوہ دیالے سے اینے کی پڑھائی کرنے والے راجیندر لاہری کو تلکتہ کی تکشن اشور سے پکڑا گیا اور ان پر ٹرین روپنے کا آروک لگایا گیا فانسی پر چڑھنے سے پہلے راجیندر لاہری نے کہا موت تو جیون کی دوسری دشاہ اور جیون موت کی دوسری دشاہ پھر موت سے کیسا گیا سوامی بیرانند سرسرتی اور آج سماک سے پرحالت شاہ جہاپر کے رام پرساد بسمل آزادی کے دیوانی دیواؤں کی پرین آتی بسمل نے ہندوستان رپیبکن اسوسییشن کی ساپنا کردی آزادی کے دیوانی گناہوں کی ایسی پوچھ کھڑی کردی تھی جنہوں نے دیش کی سوادھینٹا کے لیے اپنے پرانوں کا بلیدان دیکھا انیس سکمبر انیس ستا ستائیس تو گورت پور جیل میں سوادھینٹا کا سپنا آنکھوں میں سجائے ہستے ہستے فانسی کے ہندے کو چون گیا سوادھینٹا سنگرام کی بلی ویڈی پر دیئے گئے یہ چار بلیدان پریرنا بنے چندر شیخہ رازاد بھگت سکھ راجگرو اور سخدیک جیسے یوہا کران کی کاریوں ایسے ہی لاکھوں بھارتیوں کے دیاغ اور بلیدان کی طاقت نے انگریزوں کو دیش چھوڑنے کے لیے ببش کیا اور بھارت ماں کے ماتے پر آزادی کا اپنا ترنگا لہرہ اڑھا ایسے انگرد بلیدانوں اور پلاک سے ملی ہماری یہ آزادی انمون ہے امرک روپی ہے آزادی کے اپران بشتر سب سے بڑے لوگتنٹر کے روپ میں بھارت کا اُبھرنا صرف ایک اتفاق نہیں ہے بلکی امر شہیدوں کی کلپنا اور لاکھوں بھارتیوں کے راشتروادی جذبے کا پرگید ہے اس کا ایک بڑا اُبھرنا کیم لیے سرسطہ پر یوچنا جو آج پورے بشو کے